پھر یہ بتائیے کہ محبت کیسے شروع ہوئی اچھا جی محبت ایسے شروع ہوئی کہ جوانی کا زمانہ تھا تو انکڑ پڑے ہو گیا تو سی گوڈ وان میسے نہیں تینکیو بہری مچ بہت شکریہ لیکن شدید جوانی کا زمانہ ہمارے زمانے کا ایک شاعر تھا اس نے ایک نظم لکھ دی کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کمن ہو تو ہم وہ حسین ہاتھ ڈھونڈنا شروع ہو گئے پھر ہمیں وہ ہاتھ نظر آیا نہیں تو وہ یہی ہاتھ تھا یہ کی بہت اچھا توال ہے یہ وہ پہلی اور آخری کلائی ہے جس میں آپ نے کنگن پہنایا بس سی شاہ صاحب اتنا جھوڑ تو نہ بلو اور یہ وہ پہلی اور آخری خاتون ہیں جن کو آپ نے زندگی میں کنگن سنایا آپ کو یقین ہے بس ان کی نہیں بالکل نہیں نہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے پہلے کسی کو کنگن پہنا چکے تھے یا سنا چکے تھے میرے خیال میں کب ملاقات ہوئی ہماری تقریباً you were 29 or 30 no no I think I was 28 and a half اس سے پہلے جوانی کا ایک دور اور بھی تھا بھئی آپ کو لگا کہ 28 تک ایسی اتشام صاحب بیٹھے ہوئے اور بس میرا انتظار کرے اور واقعی جنمن بھی کنگن کے لیے ہاں دون رہے ہیں I was 24 جب میں باہر چلا گیا تھا آلہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے لنکنزن سے بارٹ لوگ کرنے کے لیے پچھے سال کا تھا میں پڑھ کے واپس آیا اس کے بعد جو دو تین سال سے 25 سے لے کے 28 تک وہ بڑے ٹف تھے لائف کے وہ کچھ زندگی میں آپ سے ڈاؤنز آتے رہتے ہیں وہ کچھ ایسے واقعات ہوئے جس نے میری زندگی کو جھنجوڑا اس ٹائم پہ by the time I got free from there تو اس کے بعد میں نے کہا کہ یار زندگی میں اب تھوڑا سا کوئی ریلاکس ہونا چاہیے اتنی دیر میں آئیشہ صاحبہ سے ملاقات ہو گئی ہے نظر آ گئی ہے اور جب نظر ان پر پڑی تو ٹھہر گئی یہ بتائیے کہ آپ سے ملاقات کے بعد کبھی آپ کو لگا گئے انہوں نے کسی اور کو بھی کنگن پیش کیا ہو یا پہنانے کی کوشش کی ہو یا سنانے کی کوشش کی ہو یہ ہے اصل میں سوال اچھا نہیں ہے کر کے تو دکھائیں ایک دفعی اچھا انہوں نے اپنے کنڈا پروگرامیں اس گالتے رکھ لے رہا نہیں ویسے وفادار آدمی ہیں کبھی کچھ چیز ایسی پکڑی آپ نے کبھی کچھ سیل فون پہ کچھ پکڑ لیا ہو کبھی انہوں نے کہا ہو ویسے بھائی آپ چاہ کیا رہے ہیں ملاقات کیسے ہوئی دونوں بتائیں جی آپ بتائیں آپ ویسے زیادہ بہتر طریقے سے اس کو بتاتے ہیں پہلے تو یہ ہے کہ مجھ سے پہلے میڈیا میں تھی جیو سے آپ نے اپنے کریئر کا آغاز کیا نہیں میرے ایکسپریس سے اپنے کریئر کیا اچھا 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 بھی کیونکہ نیا نیا الیکٹرانک میڈیا آیا تھا تو الیکٹرانک میڈیا بھی ریلی لکڈ فوروڈ تو ویسے ہی چاہتے ہیں تو بولٹنز تکتے تھے تو میں ان کو ٹی وی پہ دیکھا کرتا تھا اور میں کہتا تھا لگتا ہے کہ پہلے کئی ملاقات ہی اچھا سبحان اللہ لگتا ہے کہ کوئی تعلق ہے لگتا ہے کہ کوئی کنیکشن ہے ایک شہر میرا آپ نے سنا نہیں شاید پہلے کون کہتا ہے ملاقات میری آج کی ہے تو میری روح کے اندر ہے کئی صدیوں سے بابا 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 تو یہ لگتا تھا اعتشام امیر الدین صاحب کو عائشہ صاحبہ کو ایکسپیس کی سکرین پر دیکھ کر یہ زیادہ ڈیپ کر دی ہے ویسے آپ نے پوچھ نہیں ایسے لگتا تھا کہہ تو رہے ہیں اب اور کیسے کہہ ہیں اچھا ایک تو خواتین کو یقین دلانا بہت مشکل تھا بہت مشکل اتفاق یہ ہوا کہ اسی چینل نے مجھے بھی ایک شو آفر کر دیا زنانکر اس زمانے میں وہ ایک انصافتوں کے نام سے شو تھا جب پاکستان کی جیڈیشل سسٹم کو ٹارگٹ کرتے تھے کیسے بڑے عرصے سے توالت کا شکار تو اس پہ انہوں نے مجھے آڈشن کیا وہ اپروو ہو گیا تو میں نے بھی ایکسپریس جوائن کے لئے وہاں پہ پر فرس ٹائم میری فیس ٹو فیس ملاقات ہوئی ان سے جن کو میں سکرین پر دیکھا کرتا میں اس میں کچھ آیٹ کرنا چاہوں گی یہ مطلب ایسے ہی نہیں آگئے تھے ایکسپریس مطلب ایکسپریس ایک پروگرام شروع کر رہا تھا اور وہ جو ایکسپریس کی آنر تھے وہ ان کا کوئی برین چائل تھا اور اس کے لئے کوئی لکھانی ساتھا کونسا کوئی لائر دھوننا چاہتے تھے آؤٹ اف دس وول ٹائپ تو وہ بہی لائر آتے تھے لمبی لمبی لائنیں ہوتی تھیں آرڈشنز ہوتے تھے اور وہ ایک مہینہ ہو گیا اس بات کو تو ایک دن ایسے بیٹھے بیٹھے میں میک اپ روم میں میک اپ کراری تو مجھے پتا لگا جی آج آنر ہو رہا ہے وہ شو جس کا لائر نہیں مل رہا تو فائنل نہیں مل چکا ہے اچھا تو ایسے میری آنکھیں بندتے میں میک اپ کراری ان کا لگ گیا لگ گیا شو میں نے کہا ہٹنا دیکھنے تو یہ کون آئے مطلب جو اتنی لمبی لمبی لائنوں کے پاس میں نے کہا ہاں بندہ تو ٹھیک ہے یہ میری پہلی نظر جب ان پہ پڑھی بھی لہی کو بات ہوئی میری طرف سے تو ایسی وہ بھی یہی کہہ رہی ہے میں نے کہا بندہ تو ٹھیک ہے لیکن لہو اپا فرس سائٹ نہیں کہہ سکتے سے آپ نے کہا بندہ تو ٹھیک ہے لیکن انہیں کیس کر دینا سے نہیں ایسی بات تو نہیں ہے جس دن تو اندر ہو گئے اوز دن تو میرے کو لاؤ گے فیر تانہو پتہ لگے گا کہ کیس جتنے ہے تو بیرس رہے تو شام نو کرو تو سارا ہونے ہی میری زمانت کراؤ یہ تو ہو گیا بھئی ٹیلیویجن پر ملاقات اس کے بعد پھر جیسے کہتے ہیں رو برو دو بدو آمنے سامنے ملاقات کیسے ہوئی پہلی ملاقات کیسے ہوئی پہلی ملاقات کیسے ہوئی تھی ایکسپریس کے دفتر میں ہی ہوئی میرے خیال میں ان کے ذہن میں کچھ پہلے سے چل رہا تھا میری اگر ہوئی بھی ہوگی تو میرے ذہن میں چونکہ اس وقت کچھ چل نہیں رہا تھا میرے اوپر آہستہ آہستہ گروہ کیے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے شاید لاب ایٹ فرس سائٹ تھا لیکن میرے اوپر آہستہ آہستہ گروہ کیے اگر پہلی ملاقات ہوئی بھی ہوگی تو اس کا اندازہ مجھے نہیں ہوگا جس کے ذہن میں کوئی فطور تھا اس کو پتا ہوگا کہ پہلی ملاقات کون سی ہوئی تھی اب یہ دیکھیں آپ یہ ایک شائر کے سامنے محبت کو فطور کہیں گی یہ تو میں ایکسپٹ نہیں کر سکتا سلے جی بتائیں پہلی ملاقات کیسے ہوئی تھی پہلی ملاقات پھر ہماری ایکسپریس کے آفس میں ہوئی تھی ایک بات ایمانداری سے بتائیے گا جیسے ہوتا ہے نا بس اب آپ کو پتا لگ گیا کہ فلان شخص جو ہے جو مجھے اچھا لگا ہے وہ اس گلی میں رہتا ہے تو آپ بعض اوقات سارا شہر چھوڑ کے اس گلی چی کر لے لیں سر ہنڈرڈ پرسنٹ ہنڈرڈ پرسنٹ اچھا پھر پہل کس نے کی اظہار پہلے کس نے کیا سرٹنلی میں نے کیسے یاد پڑھتا ہے کچھ ایک میسیج آیا تھا وہ شو کے لیے نا مطلب اور وہ میسیج صرف مجھے نہیں آیا تھا باقی انکرز کو بھی کیا گیا تھا خواتین نہیں میرے خلال میں ان کو بہتر پتا ہوگا لیکن جو بھی نیوز انکرز میں بھی ہم کو کیا گیا اچھا اللہ ٹارگٹ تو یہ تھی اب میسیج پہلی دفعہ میں نے کرنا تھا اب میں نے کہا پہلی دفعہ میں میسیج کروں اچھا یہ ٹارگٹ کس قدر نیگٹیل لفظ ہے محبت میں آپ منزل بھی کہہ سکتے ہیں منزل کہہ لیں منزل کہہ لیں منزل تو یہ تھی لفظوں کا چناو جو ہے نا وہ ہمیں ایک چیف کرنا پڑے جو بھی میرے خیال میں ایک جنریک سا میسیج بنایا اور میں نے پھر جان کے دو تین چار جو خواتین انکرز تھی ان سب کو بھیج دیا کہ سلام this is barista شام امیر الدین hope you're doing well بھی ہو سکتا تو لگے گا کہ کیوں کیا ہے تو وہ اگر fireback ہوگا تو میں کھوں گا میں نے تو سب کو کیا ہے اچھا لیکن جو جواب ادھر سے آیا اگر وہ کہیں اور سے آ جاتا تو پھر ادھر سے جواب نہیں آیا تھا نہیں آیا تھا نہیں آیا تھا اے اتھے پکے ہو گیا ہے اچھا اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد پھر ہماری بھی کچھ ایگو تو ہے نا اچھا اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ وہ جب جواب نہیں آیا تو ہم نے کہا کہ آپ بتائیں نا وہ ایک شیر ہے اگر تو ہسی ہے تو ہم بھی جوان تو ہیں ہاں اچھا ٹھیک کچھ اسی طرح کا شیر ہے بے شمار اس کے بعد تو نہیں اور سہی ہے تو نہیں تو اور سہی کوئی اور نہیں تو اور سہی تیرے یہ تیور تو اپنے بھی یہی تو اور سہی لیکن یہ شادی سے پہلے اس کے بعد پھر میں بھی تھوڑا اپنے اٹھٹیٹیوڈ میں چل آیا اچھا ویسے کہیں سے جواب نہیں آیا تھا یہ مجھے اب یاد نہیں اچھا مطلب کہ ایک جنیریک سا میسج تھا معصوم سا میسج تھا اس میں اسی ویسی بات تو تھی نہیں بتائیں آپ نے یہ میسج کیوں کہ میں بھی اپنے اپنے شو کے حوالے سے تھا یہ مجھے یاد تھا کہ میرا شو آ رہا ہے میرا شو دیکھیں ہاں شاید یہ تو ہو گیا تو وہ میسج آپ اب بھی کر دیتے ہیں خواتین کو نہیں سر اب ایک دن ہمارا آمنہ سامنا ہوا انہوں نے مجھے سلام کیا تو میں نے بس بڑا والاکمہ السلام کہے کے مہود تو پھر ان کو پرابلم ہوا کہ یہ کیا ہوئی اس آدمی کو یہ آپ کا طریقہ واردات تھا لیکن زندگی شام کیا چیز ہوتی ہے وہی آدمی جو کسی کے سلام کا جواب نہیں دیتا صبح شام اسے سلام ٹھوکنے پڑ جاتے ہیں اب اٹھتے بیٹھتے سلام کرنے پڑ جاتے ہیں سر اٹھتے بیٹھتے میں مانتا ہوں لیکن ایک اور مزدگی بات میرے ذہن میں آگئی کہ فائم میں وہ میری اس زمانے میں ایکسپریس میں جو پروگرام میں کہہ رہا تھا یہ پروڈیوسر تھی ارفانہ اچھا ارفانہ اگر سن رہی ہیں تو اس زمانے میں جب میں نے ارفانہ کو کہا کہ میں نے آئیشہ کو میسیج کیا ہے تو مجھے جواب نہیں آیا تو ارفانہ نے مجھے بولا کہ تو دیکھو مطلب کہ she's so pretty تم اس کے بال دیکھو تم اس کی آنکھیں دیکھو تو وہ تمہیں میسیج نہیں کرے گی یہ ارفانہ نے مجھے اس ٹائم پر بولا میں نے کہا ارفانہ تم دیکھنا یہ میں نے بول دیا ارفانہ کو آجھا آپ کو مزدگی بات بتاؤں یہ سال دو سال پہلے کی بات ہے آئیشہ ایک دفعہ ہم گھر میں تھے صبح صبح میں اٹھا ہوں تو یہ میرے لئے ناشتہ بنا رہی تھی آملیٹ بنا رہی تھی تو میں نے ارفانہ کو کال کیا آؤٹ آف ڈبلو بڑے عرصے سے میرے کوئی رابطہ نہیں تھا میں نے کہا کیا آل چالہ بھی ٹھیک اس نے کہا جی ٹھیک تو میں نے کہا تمہیں یاد ہے تم نے مجھے کیا کہا تھا یہ تو تمہارے میسیج کے جواب بھی نہیں دیں گی میں نے کہا دیکھو میرے لئے آملیٹ بنا رہی ہے اس طرح سے پھر وہ مردانہ انا کی تسکین ہوئی مرد جو ہے نا وہ محبت نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا فتح کرنا چاہ رہا ہوتا ایکزاکٹلی یہی بات ہے یہ بہت صحیح بات کی ہے اس لئے خواتین مجھے پسند کرتی وہ صرف ایک لائٹ موڈ میں تھا لیکن آپ یہ تو مانیے کہ مرد کے فطرت میں یہ تھوڑی سی چیز ہوتی ہے یہ والی یہ فتح کرنے والی یہ فتح کرنے والی ہاں اینکر کاٹتا مغلب آشہ بہتر لگن رہے اچھا لیکن بات آگے نہیں بڑی یہ ہو گیا انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا بس وہ جو طریقہ وارداد تھا پھر وہ کام کر گیا میں نے کہا کیا مسئلہ ہے میرا کیا اس سے لینا دینا اور یہ مجھے آرٹیوٹ کس چکر میں دے رہا ہے وہ ایک سوچ بندے کو آتی ہے تو پھر میں ذرا انکیوزٹیو ہوئی اس کے بارے میں اس کے بعد پھر میں نے میسیج کیا تھا اور آپ دونے لاہور میں تھے اس وقت ہاں جو ہی لاہور میں ہی تھے لاہور ہیڈ آفس میں تھے میرے خواہ میں وہاں سے گفتگو کا آغاز جو ہے وہ ہوا تھا نہیں تو جب آپ نے میسیج کیا کیا میسیج کیا یاد پڑتا ہے میرے خواہ میں سلام دعا حالچال پوچھا تھا یہی جواب ہے بیرے خواہ میں سلام دیکھا